مریض کے لئے ہم نے دوہ داروں کا انتظام کیا اور اسی طریقے سے ہم نے بیوہ یتیم کی مدد کی اور کسی پیاسے کو ہم نے پانی پلایا بے شک اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں بڑی بڑی نیکیا ہے دوستو ہم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا کسی ننگے کو کپڑا پہنایا حدیث پاک کندراتا اس کا محکوم یہ ہے کہ جب تک اس کے جسم کے اوپر وہ کپڑا رہے گا اللہ پاک کپڑا پہنانے والے کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے جب تک اس کپڑے کا ایک دھاگہ بھی پہننے والے کے جسم پر رہے گا اللہ پاک کپڑا پہنانے والے کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے اسی طریقے سے میرے دوستو درگو بڑے بڑے فضائل ہیں انہی غریبوں کی مدد کرنے کے اور یتیموں کے مدد کرنے کے اور بیوہ کے مدد کرنے کے اور جو ہی اسی طریقے سے جو آدمی راستہ بھٹک چکا ہے تو مسافروں کی اور جو راستہ بڑھک چکا ہے اس کو راستہ دکھلانے کیلئے بڑے بڑے فضائل ہیں دوستوں بڑی بڑی میکیاں ہیں دوستوں لیکن جو ہے احسانوں میں بڑا احسان اور خیرخائی میں بڑی خیرخائی اور ہمدردی میں بڑی ہمدردی اور احسانوں میں بڑا احسان کیا ہے کہ جو ہے ایک آدمی جہنب والے راشتے پہ چلا جا رہا ہے ایک آدمی جو ہے بیدینی والی زندگی گزار رہا ہے ایک آدمی ظلمت والی زندگی گزار رہا ہے ایک آدمی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے اور ہم نے اس کی خوشامت کر کر کے اور اس کی آرجم انت کر کر کے اور اس کو سمجھا بوجھا کر کر کے ہم نے سیدھے راستے پہ ڈال دیا اور سرات مستقیم پہ ڈال دیا اور اللہ کی عباد